شہر میں مسلسل نئی آبادیاں بن رہی ہیں اور پرانی آبادیوں میں توسیح ہو رہی ہے لیکن کافی عرصے سے کوئی نیا قبرستان نہیں بنا جو قبرستان موجود ہے ان میں جگہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے بوسیدہ قبروں کی جگہ ہی نئی قبریں کھوڑنے کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی ہیں جگہ کم پڑھ رہی ہے اور لوگوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے نئے قبرستان بنانا تو رہا ایک طرف جو قبرستان موجود ہے ان کا یہ عالم ہے کہ جنگلے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں پانی کی ٹینکیاں خوش پڑی ہیں گورکن منمانی کر رہے ہیں جن ٹاؤنز کو شہر کے اطراف نئے قبرستانوں کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری سومپی گئی تھی وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں کر پائے اس بارے میں ڈی سیو آہا چیما سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ محکمہ مال سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور چند دنوں میں جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا شہر میں قبرستانوں کی شاٹیج ہے اور ٹینشن کریئٹ ہوتی ہے کئی جگہ پہ دوسری شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کا تھوڑا سا رواج بھی قبروں کو منٹین کرنے کا زیادہ ہے ہم نے ایک میانی صاحب کی جو کمیٹی ہماری ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی ایکسپینشن کریں گے شہر کے باہر دو تین سائٹ سیلیکٹ کر کے بڑی بڑی وہ ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے ہم سائٹس گھونڈ رہے ہیں اور اس میں ہمارا ایڈیا یہ ہے کہ ہم یہ سروس دیں کہ ایمبولیس ٹرک جس میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ فیملی کے کچھ لوگ پندرہ بھی سا جائیں اور شہر میں جس جگہ پہ بھی آپ رہتے ہوں وہاں سے جنازے کے بعد باڈی کو لے جائے آجائے شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے قبرستان بنانے پر توجہ دینے کے ساتھ جو قبرستان موجود ہیں ان کی حالت بھی بہتر بنائی جائے شہری عبادی میں روز بروز ہونے والے زافے کے پیشن حضر شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اندازمیاں نئے قبرستانوں کی تعمیر کے لیے کیے جانے والے اپنے وعدے جلد ازل مکمل کریں کیمرمن ملک جاوید کے ساتھ امران یونس سٹی ٹوارڈی ٹو